کرونا وارث کی وجہ سے جو موجودہ حالات ہیں اس اعتبار سے دو ضروری مسئلہ نماز سے متعلق ہے وہ آپ کو بتاؤں گا نمبر ایک صفوں کے درمیان فاصلہ کر کے نماز پڑھنا صفوں میں دور دور کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ماسک لگا کر جو چہرے کو چھپاتے ہیں ناک کو اور مو کو چھپا دیتے ہیں ماسک لگا کر نماز پڑھنا یہ کیسا ہے جیسا کہ دار العلوم کا بھی فتوہ آ چکا ہے اور اس کے علاوہ دگر محتبر مفتیان اکرام کے بھی فتاوے موجود ہیں میں وہی نقل کر رہا ہوں سب سے پہلا مسئلہ جہاں تک صفوں کو دور دور کر کے نماز پڑھنا صفوں میں فاصلہ کرنا ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے تو ایک میٹر چھوڑ کر دوسرا آدمی کھڑا ہوتا ہے پھر ایک میٹر چھوڑ کر تیسرا آدمی کھڑا ہوتا ہے اس طرح کر کے مسجدوں میں دور دور کھڑے ہوتے ہیں یاد رکھے گا جہاں پر حالات بالکل سازگار ہیں کوئی دکت نہیں ہے وہاں پر قانونن بھی اس طرح دور دور کھڑے ہونے کا حکم بھی نہیں آیا ہے وہاں پر کوئی اس طرح کی ضرورت بھی نہیں ہے تو ایسی صورت میں یعنی عام حالات ہیں یہ بتانا چاہتا ہوں وہاں پر کرونا کا کوئی اندیشہ بھی نہیں ہے وہاں پر کچھ ہے ہی نہیں سب جس طرح پہلے چل رہا تھا ویسے ہی ہے کوئی دکت نہیں ہے تو وہاں پر اگر وہ اس طرح اس طرح کر کے کھڑے ہوتے ہیں وہاں ضرورت ہی نہیں ہے جبکہ حدیثوں میں صفوں میں آپس میں مل کر کھڑے ہونے کی تاقید آئی ہے صفوں کو سیدھی کرنے کی تاقید آئی ہے ہم کو مل مل کر کھڑے ہونے کا حکم دیا گیا ہے اس وجہ سے اگر وہ جان بوجھ کر بلا ضرورت ایسا کر رہے ہیں تو پھر سخت مکروح ہے مکروح تحریمی ہے اب یہاں پر میں ایک چیز بتاؤں جو بہت اہم ہے جیسے ابھی میں بتا رہا تھا ضرورت نہیں ہے وہ کیسے مثال کے طور پہ چار پانچ آدمی گھر پہ نماز پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کو سمجھئے گا بہت باریکی کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کھانا کھاتے ہیں گھر میں سب بیٹھ کر ساتھ میں کھاتے ہیں اٹھنا بیٹھنا سب سے ملنا جلنا سب چل رہا ہے گھر پہ کسی کوئی دکت نہیں ہے سب عام حالت کی طرح گھر پہ رہ رہے ہیں مزاق کے طور پہ مطلب دکھانے کیلئے کہ چلو ہم بھی دور دور کھڑے ہو جائیں گے اب وہ کیا کرتے ہیں گھروں پہ مسجد میں تو سرکاری اعتبار سے پابندیا وہ بات ابھی آئے گی گھروں کی بات کر رہا ہوں میں اب وہ کیا کرتے ہیں دور دور کھڑے ہوتے ہیں چار آدمی پانچ آدمی یا آٹ آدمی ہیں سب دور دور کھڑے ہوگے نماز پڑھتے ہیں امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں صفحوں میں فاصلہ کر کے ایک ایک میٹر دوری سے نماز پڑھتے ہیں جبکہ یہاں آپ گوھر کریے سوچئے ضرورت ہے کیوں ضرورت نہیں تم کھاتے ہو ساتھ میں بیٹھ کر تمہارا آپس میں ملنا جلنا سب چل رہا ہے پھر یہ کیا ہے نماز کے وقت یہ چیز کہاں سے تم لا رہے ہو مطلب یہ جو دور دور رہنا یہ صرف نماز کے وقت کے لیے ہے کیا دوسرے وقت کے لیے نہیں ہے اس کو سمجھئے لہٰذا ایسے موقع پہ اس طرح دور دور کھڑے ہونا یہ بھی بلا ضرورت ہے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ بلا ضرورت اس طرح دور دور کر کے کھڑے ہونا کندے سے کندے نہ ملانا دور دور کھڑے ہو جانا یہ مکروح تحریمی ہے جائز نہیں ہے ہاں نماز ہو جائے گی لیکن مکروح ہے کراہت سے خالی نہیں ہاں البتہ جہاں پر ضرورت ہے گھروں میں بھی آپس ہی جو ہے دور دور کر کے رہتے ہیں آپس میں ملتے نہیں ہے جس کو شوسیل ڈیسٹنس آئید کہتے ہیں تو اس طرح دور دور کر کے کھڑے گھر میں ہمیزہ رہتے ہیں کھانا بھی الگ الگ کھا رہے ہیں اور جہاں باہر جاتے ہیں تو الگ الگ رہتے ہیں مسجد میں آج کے دور میں جو ہے سرکاری اعتبار سے پابندی بھی ہے تو جہاں پر اس طرح پابندی ہے سرکاری اعتبار سے وہ لوگ مسجدوں میں بھی دور دور کھڑے ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے یہاں ضرورت ہے از ضرورات تبیع المحضورات یہ قائدہ ہے اسی وجہ سے ایسے وقت میں جب آپ دور دور کر کے کھڑے ہوتے ہیں مسجدوں وغیرہ میں ضرورت کی وجہ سے میں نے ضرورت کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھا ہے ذرا اس کو سمجھیے گا تو ضرورت کی وجہ سے اگر آپ دور دور کھڑے ہوتے ہیں کورونا وائرس کی وجہ سے اس حالات میں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے بلکل آپ ایسا کھڑے ہو سکتے ہیں بلا کراہت دوسرا مسئلہ ماسک لگا کر نماز پڑھنا یہ بھی سمجھیے اگر عام حالات ہے جس طرح پہلے میں بتا چکا ہوں کہ ضرورت نہیں ہے حالات بلکل صحیح ہے آپ موہ چھپا کر ناک چھپا کر نماز پڑھ رہے ہیں چہرے کو ڈھاک کے نماز پڑھ رہے ہیں ایسی صورت میں یہ مکروح ہے مکروح تحریمی نماز تو ہو جائے گی لیکن مکروح ہے کراہت سے خالی نہیں عام حالت میں لیکن اگر عام حالت نہیں ابھی کورونا کے وجہ سے جو حالات چل رہے ہیں غیر معمولی حالات ہیں تو ایسی صورت میں آپ ضرورت کے وقت اس کو جو لگا کر نماز پڑھیں گے اگر وہ ایسا ہے کہ جس سے آپ کو قرارت کرنے میں کوئی دقت نہیں ہو رہی ہے تو پھر آپ اس طرح ماسک لگا کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں بلا ضرورت ہی نہیں کر پاتے ہیں تو پھر آپ کی نماز ہی تو نہیں ہوگی اسی لئے اس کا بھی خیال رکھیں لیکن ماسک عام طور پر میں نے کئی طریقے کا جو ہے ماسک استعمال کیا ہے اس سے جو ہے تجربہ مجھے ایسا لگتا ہے قیمت قیمتی جو ہے ماسک میں نے پہنا ہے اس سے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسا کہ ماسک لگانے سے قرارت کرنے میں کوئی دقت ہوتی نہیں ہے اگر کوئی ماسک ایسا ہو جیسا میں نے بتایا ٹائٹ ہو آدمی زبان بھی نہ ہلا سکے تو پھر اس کو اتارنا ضروری ہے ورنہ اس کی نماز نہیں ہوگی یہ دو بہت ضروری مسائل تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا ہے اس کو لوگوں کو بتائیں کیونکہ آج کے دور میں اس کی ضرورت ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھ اتا کرے اگر آپ دعلم کا فتوہ دیکھنا چاہیں تو ویب سائٹ پر دعلم پر وہاں پر مستقل فتوہ ہے آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالی ہمیں سمجھ اتا کرے یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں